موسیقی موسیقی آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے شعب تاریخ سے میں ڈاکٹر سلمہ فاروقی آپ سے مخاطب ہوں عزیز طلبہ آپ کا تاریخ جدید یورپ کا بی اے سال سوم کا کورس کا آغاز اٹھارہ سو پندرہ سے ہوتا ہے لیکن یورپ کی تاریخ میں سترہ سو انووت کا فرانسیسی انخلاب کا ایک اہم کردار رہا ہے فرانس یورپ میں ایک ایسے ملک کی حیثیت رکھتا تھا کہ وہ دنیا کے دوسرے ممالک کیلئے ایک رہنما ثابت ہوا سترہ سو انیاسی کا فرانسیسی انقلاب تاریخ عالم کا ایک عظیم انقلاب تھا جس نے نہ صرف یورپ میں لیکن دنیا بھر میں کئی اہم تبدیلیاں پیدا دیا اس انقلاب کے ساتھ کئی عظیم ہستیاں اور دانشوار جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ وولٹیر، روسو، ڈیڈیرو، مونٹسکیو، لفائیت اور روبسپیر فرانسیسی انقلاب کو پہلا جدید انقلاب مانا جاتا ہے اس انقلاب نے قانون کے تحت فرانسیسی عوام کو آزادی، مساوات اور دوسرے فطری حقوق سے سرفراز کیا تھا اور فرانس میں پہلی جمہوریت قائم کی گل فرانسیسی انقلاب سیاسی میدان میں کئی یورپی ممالک کی امیریت کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوا آزادی، مساوات اور اخوات فرانسیسی انقلاب کے نظریات تھے انقلاب کے دوران آزادی اور اخوات کو حاصل نہیں کیا گیا لیکن بڑی حد تک مساوات کو حاصل کیا گیا جاگیرداریت کا خاتمہ کر دیا گیا اور تمام خطابات کو بھی واپس لے لیا گیا فرانسیسی انقلاب نے انسانوں کے سوچنے، سمجھنے کے انداز کو تبدیل کیا اور اوبوری اور مستقل نوویت کے کئی فائدے حاصل ہوئے اس انقلاب کے بعد فرانچ دنیا بھر میں ایک قامیاب ملک مانا جانے لگا اس سبق سے آپ اٹھارہ سو پندرہ سے پہلے ہونے والے واقعات سے واقف ہو سکیں گے اس سبق کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو فرانسیسی انقلاب کی اہمیت، ازباب اور نتائج کی پوری معلومات ہو جائے گی سترہ سو انووت کا فرانسیسی انقلاب تاریخِ عالم کا ایک عظیم انقلاب تھا اس نے یورپ میں کئی اہم تبدیلیاں پیدا کی اس سے پہلا جدید انقلاب مانا جاتا ہے اس انقلاب کے بعد یورپی دنیا میں کوئی شیجوں کی توں برقرار نہیں رہ سکی تمام انسانوں پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے اور فرانس دنیا بھر میں ایک کامیاب ملک مانے جانے لگا چلیے پہلے تو ہم فرانسیسی انقلاب کے ازباب پر ایک نظر ڈالیں گے فرانسیسی انقلاب کے کئی ازباب تھے جیسے کہ بوربون کی آمیریت، خدیم سلطنت کے دوران جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے فلسفیوں کی تعلیمات، مالی بہران، امریکی انقلاب کا فرانس پر اثر اور اسٹیٹس جنرل کی تلبی اس انقلاب کی جڑیں لوید چودہ کے دور میں بوئی گئی تھیں لوید چودہ فرانس کا ایک مشہور اور مگرور بادشاہ تھا جس کا کہنا تھا کہ میں ریاست ہوں ایک طرف فرانس نے اس دور میں جنگوں میں کامیابی اور دربار کی شان و شوکت کی وجہ سے یورپ میں اہمیت حاصل کی دوسری طرف جنگوں اور محلات کی تعمیر میں پی تہاشا دولت خرچ کرنے کی وجہ سے حکومت مشکلات کا شکار ہو گئی تھی آوام کو آزادی سے محروم رکھا گیا جس کی وجہ سے وہ سیاسی غلام بن گئے لوید پندرہ کے دور میں بھی آمیریت جاری رہی جس کی وجہ سے آوام میں ناعسودگی بڑھتی چلی گئی لوید سولہ کے دور میں آوام کی سیاسی ناعسودگی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا بادشاہ یہ سوچتے تھے کہ آوام کی مرضی کے بجائے وہ خود کی انائت کی وجہ سے ملک پر حکومت کر رہے ہیں فرانس کی حکومت غیر منازم اور ظالمانہ بن گئی تھی آوام کو اپنی شکایت حکومت تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا خدیم سلطنت کے دوران عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے تھے فرانس میں انقلاب سے پہلے کے دور کو خدیم حکومت کے نام سے جانا جاتا تھا خدیم حکومت کے دوران سماج تین تفخات میں باٹا گیا تھا یہ تین تفخات تھے اشراف، اہل کلیسہ اور عام آدمی پہلے دو تفخات مراعت سے براور تھے انہیں محصولات کی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی تھی تیسرے تفخے کو جو آوام پر مشتمل تھا وہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار تھا اس تفخے پر بہت زیادہ محصولات آیت کیے گئے تھے اس طرح کے حالات بن گئے تھے جو انقلاب پیدا کرنے میں بڑھاوا دئیے عظیم دانشوروں جیسے مونٹسکیو، وولٹیر، روسو، ڈیڈرورٹ نے انقلاب کا راستہ ہموار کیا مونٹسکیو اپنی نے اپنی مشہور کتاب سپیرٹ آف لوز میں کہا کہ حکومت کے اداروں کو الہائدہ کرنے سے آزادی کا تحفظ کیا جا سکتا ہے وولٹیر، روشن خیال آمیریت کو حکومت کی بہترین شکل سمجھتا تھا لیکن اس نے حکومت کے ظالمانہ اقدامات پر سخت نکتہ چینی کی اور فرانس میں آمیریت کے خلاف عدبی جہاد جاری رکھا یہ ہے روسو روسو نے سماج کے مکمل حق اور آزادی کی وقالت کی اس طرح دانشوروں نے ایسی باتیں اٹھائیں جس سے لوگ متاثر ہوئے لوید پندرہ کے اہد میں حکومت کو شدید مالی بہران کا سامنا کرنا پڑا یہ فرانسیسی انخلاب کا ایک اہم ترین سبب رہا لوید پندرہ کے دور میں جنگوں اور دربار کی شان و شوقت کی برقراری کے لیے بے تہاشا دولت خرچ کی گئی تھی فرانس امریکہ کے جنگ آزادی میں شامل ہوا اور حکومت نے مختلف شعبوں میں غیر ضروری اقراضیات کیے جس سے فرانس کی حکومت کا دیوالہ نکل گیا تھا انخلاب کے چند برس پہلے فرانس کا سالانہ خرچ ایک سو پچیس ملین لیور تھا اور سترہ سو اٹھی ایسی تک فرانس کا قومی خرچ تین عرب لیور ہو گیا تھا لوید پندرہ نے حالات کو بہتر بنانے کے لیے انہی وزارت مال کے خلمدان سے سرفراز کیا جو معاشی اصلاحات کی وقالت کر رہے تھے جیسے ٹورگوٹ اور کلون مالی بہران بہت شدید تھا اور اقدامات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا لوید پندرہ کو حکومت چلانے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اس نے فرانس کی پارلمنٹ کو اس امید پر طلب کیا کہ وہ مطلوبہ مالیہ کی منظوری دے گی خیمتیں بہت بڑ گئی تھی اور لوگ دہاتوں سے پیرس اور دوسرے شہروں میں بسنے لگے امریکی انخلاب کے واقعات اور جذبے کو دیکھ کر فرانسیسی لوگ متاثر ہوئے اور اپنے ملک کے عمرائے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے پر اتر آئے فرانس نے امریکی نوعبادیوں کی اخلاقی اور مالی مدد کی تاکہ وہ برطانوی سامراجیت کے خلاف لڑ سکیں ہفت سالہ جنگ یعنی کہ یورپین ہسٹری کا سیون یورز وار کے دوران ہندوستان اور کینیڈا میں فرانسیسی نوعبادیوں کا خاتمہ ہو گیا اور فرانس نے برطانیہ کے خلاف امریکی نوعبادیوں کی آمد کی یہ ہے لفائت ایک دیگر سپاہی لفائت اور جن دیگر فرانسیسی لوگوں نے امریکہ کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا انہوں نے فرانس واپس لوٹ کر فرانسیسی آوام میں جوش پیدا کیا تاکہ وہ بوربون آمیریت کا تختہ الٹ دیں ایک انقلاب کے لیے جو مواد ضروری ہوتا ہے وہ سب فرانس میں سترہ سو انووت میں موجود تھا سترہ سو انووت کے ابتدائی مہینوں میں اسٹیٹس جنرل کے لیے انتخابات مناخت کرائے گئے اس کا پہلا اجلاس پانچ مئی سترہ سو انووت کو شروع ہوا یہ اجلاس دو سو پچیسی عمرہ تین سو آٹھ اہل کلیسہ اور تیسرے طبخے کے چھے سو بیس نمائندوں پر مشتمل تھا لیکن ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں تیسرا طبخہ پہلے دو طبخوں اس کے برابر نہیں تھا چونکہ مسئلے کو حل نہیں کیا گیا اس لیے تیسرے طبخے کے عراقین نے اسٹیٹس جنرل کی عمارت کے بجائے ایک ٹینس کوٹ میں ملاقات کی اور انہوں نے مشہور ٹینس کوٹ کا حلف لیا انہوں نے عہد کیا کہ وہ فرانس کے لیے ایک دستور کے مرتب ہونے تک قومی اسیملی کو تشکیل نہیں کریں گے بادشاہ کے خلاف تیسرے طبخے کے نمائندوں کی بغاوت انقلاب کی پہلی علامت تھی چودہ جولائی سترہ سو انووت میں بیسٹیل کے زوال سے فرانسیسی انقلاب کا آغاز ہوا فرانس میں اسی مہینے کئی مقامات پر جاگرداروں کے خلاف کسانوں نے شورشیں کی قومی اسیملی نے چھبیس اگست سترہ سو انووت کو انسانی حقوق کا تاریخی اعلان کیا یہ اعلان برطانیہ کے حقوق کے قانون سے مشابہت رکھتا تھا اس قانون کے تحت فرانسیسی عوام کو آزادی، مساوات اور دوسرے فطری حقوق سے سرفراز کیا گیا اس حقوق کے اعلان نامہ میں مذہبی آزادی، صحافت کی آزادی ظالمانہ گرفتاری کے تاریخے کی بھی آزادی شامل کی گئی چھے اکٹوبر سترہ سو انووت کو ہزاروں خواتین پیریس سے ورسیلز کے شاہی محل کی جانب پیش خدمی کی یہ ہے ورسیلز کا شاہی محل سینکروں مرد بھی خواتین کے اس جلوس میں شامل ہو گئے بادشاہ عوام کا خیدی بنا دیا گیا تھا سترہ سو اکیانوے میں ایک دستور نافذ ہوا جس کے مطابق دستوری بادشاہیت کے نظام کو پیش کیا گیا اس کے مطالق بادشاہ کو محدود اکتیارات حاصل ہوئے اکتیارات کے علائدگی کے اصول کو اپنایا گیا لوید سولہ کے سارے اکتیارات ختم ہو چکے تھے اور وہ آسٹریہ فرار ہو گیا وہ غیر ملکی سرزمین سے غیر ملکیوں کے ساتھ ان خلابیوں کے خلاف جنگ کرنا چاہتا تھا لوید سولہ اور اس کی ملکہ ماری انٹونیٹ بھیس بدل کر جون کے مہینے سترہ سو اکانوے میں محل سے چپ چاپ فرار ہو گئے لیکن سرحد کے خریب ایک چھوٹے دے ہاتھ میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور زلط کے ساتھ پیریس لایا گیا لوید سولہ کی فرار ہونے کی کوشش کی وجہ سے فرانس میں جمبوریا پارٹی کا جنم ہوا فرانس میں تین اہم سیاسی پارٹیز اُبھریں ان سب میں جیکوبینس سب سے اہم تھے اس کا مرکزی دفتر پیریس میں تھا لیکن ملک بھر میں اس کی شاکھیں پھیلی ہوئی تھی اس کا عظیم رہنمہ روپسپیر تھا دوسری پارٹی تھی کوڈیلیرز کی جو جیکوبینس سے زیادہ انخلابی تھے تیسری پارٹیز کو جیرونڈسٹ کے نام سے موصوم کیا گیا تھا فرانس کو انخلاب کے دوران بیرونی ممالک سے جنگ کرنی پڑی انخلابیوں کو اندیشہ ہونے لگا کہ ملک میں حملہ آوار خیر ملکیوں کی مدد سے کہیں انخلابی کامیابی حاصل نہ کر لیں اس خوف سے کئی انخلابیوں نے ہزار سے زیادہ لوگوں کو پیریس میں بے دردی کے ساتھ مار ڈالا یہ ختل عام دو اور چھے ستمبر کے بیچ ہوا قومی اسیملی نے فرانس میں پہلی جمبوریت خائم کی اس کے بعد اسیملی نے لوی دس سولا کی فانسی کے تعلق سے ووٹ دیا اس موضوع پر جیرونڈسٹ اور جیکوبنز میں اختلاف پیدا ہوا لوی دس سولا کو فانسی پر لٹکا دیا گیا سترہ سو تیرانوے سترہ سو چرانوے ان دو سالوں میں فرانس میں دہشت کا دور پہل چکا تھا قومی اسیملی نے جنگ میں کامیابی حاصل کرنے والے دشمنوں کے خلاف کاروائی کی قومی تعلیم پر زیادہ توجہ دی گئی ابتدا میں اسیملی نے مذہب کو ریاست کی نگرانی میں لانے کی کوشش کی تھی لیکن روپسپیر کے موت کے بعد قومی اسیملی نے مذہب کو ایک شخصی معاملہ قرار دیا اور ریاست کو مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رکھا خومی اسیملی نے سترہ سو پچانوے میں فرانس کے لیے ایک نیا دستور مرتب کیا سترہ سو پچانوے سے سترہ سو نینیانوے کے دوران اور ڈیریکٹری کے دور میں ملک میں امن و آمان برخرار نہیں رہ سکا چلیے اب ہم فرانسیسی انخلاب کے نتائج پر گور کریں گے فرانسیسی انخلاب نے لندگی کے تمام شعبوں میں تبدیلیاں لائیں اس سے دنیا کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا فرانسیسی انخلاب سیاسی میدان میں کئی یورپی ممالک کی آمیریت کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوا فرانس میں بوربون آمیریت کا صفایہ ہو گیا لیکن ایک جمبوریت خائم نہیں کی جا سکی پھر بھی انسان کے حقوق کے اعلان ملک کے لیے دستور کی تیاری اور آزادی کے تصور کو دی جانے والی اہمیت سے فرانس میں جمبوریت کا ماحول پیدا ہوا فرانس فرانس جانسی انخلاب کے نظریات تھے انخلاب کے دوران آزادی اور اخوت کو حاصل نہیں کیا گیا لیکن بڑی حد تک مساوات کو حاصل کیا گیا جاگرداریت کا خاتمہ کر دیا گیا اور تمام خطابات کو بھی واپس لے لیا گیا عدالتوں میں تمام افراد کے ساتھ ایک سان سلوک کیا جانے لگا فرانس انخلاب نے انسانوں کے سوچنے سمجھنے کے انداز کو تبدیل کیا اور عبوری اور مستقل نویت کے کئی فائدے حاصل ہوئے انقلاب کے فائدوں میں مساوات مناسب محصول جاگیرداریت کی تنسیق نظم و نسخ کی اصلاحات اور تعلیمی ترقی شامل تھے اس موضوع پر ان کتابوں کا استفادہ کر سکتے ہیں آلفرید کوبن The Socialist Interpretation of the French Revolution H.A.L. Fisher A History of Europe C.J.H. Hays Modern Europe to 1870 C.D. Haysen Europe since Napoleon David Thompson Europe since Napoleon H.G. Wells A Short History of the World Wright History of the Third French Republic H.A.L. H.A.L. سبق سے فرانسیسی انخلاب کے بارے میں کافی معلومات مل گئی ہوگی اگلے سبق تک ہم اجازت چاہتے ہیں آدھا موسیقی موسیقی